اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہماری مسجدوں کے قریب نہ آیا کرو تو قدر میں نے اسے کہا کہ یہ تو حدیث ہے اس لیے میں نہیں کھاؤں گا تو انہوں نے کہا یہ تو برسگیر کے مولویوں کی پیدا کردہ چیزیں ہیں یہ اسلام میں نہیں ہیں حضور یہ صحیح حدیث ہے کہ محمد رسول اللہ نے بقیدہ پیاس کا نام لے کر کہا ہے یہ کھا کر میری مسجد کے قریب نہ آیا کرو نام لے کر کہا ہے پیاس کا کہ اس سے موں میں بدبو آتی اور دوسرا اس کے اندر سوال یہ تھا کہ اثر کے بعد میں قرآن حقیم پڑھتا ہوں سجدہ تلاوت آ جائے تو کیا میں اثر کی نماز کے بعد کر سکتا ہوں آپ موخر کر لیں مغرب کے بعد کر لیں کوئی حرج نہیں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ سجدہ اس کے بعد کیونکہ ممانت آگئی ہے تو آپ اس ممانت کو تسلیم کر لیں میں کوئی بات سمجھا سکا جی کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے یہ تو یہ ریفرنس مکہ مانگا ہے تو بخاری اور مسلم دونوں میں یہ ہے فاظ ملیو انہیں اس کے حدیث نمبر پر نکال لیں حدیث نمبر آٹھ سو پچپن ہے نوٹ کر لیں بخاری کی اور مسلم میں المساجد پانچ سو چونسٹھ ہے باب المساجد کے اندر پانچ سو چونسٹھ ہے نمبر مسلم شریف میں تو جب متفقن علیہ آ جائے یہ مولویوں کے برسگیر کے مولویوں کی بات سبحان اللہ بھئی اس طرح کے محسطین پیدا ہو گئے تو کہا جائیں گے قرآن بھی محسطین مغرب یہاں کے لوگوں کی چیز ہے لا شرکیہ لا غربیہ اسلام کے اندر کوئی مشرق اور مغرب نہیں ہے پورے کا پورا دین اللہ کا ہے اور علاقافت الناس ہے سارے کے سارے انسانوں کے لیے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب اور قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے تو اس سے انشاءاللہ گناہ ہوگا کیونکہ وہ جان کے بدلے جان ہے گوشت کے ٹوٹے کے بدلے ٹوٹا نہیں وہ حقیقہ کیا ہے رسول اللہ کیا کرتے تھے وہ منظر نہیں دیکھتے نام سبحان عمل کرتے ہیں ہم تو رسمن بکر زبا کیا تو بات ختم ہو گئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زبا کرتے مثلا حسین کا کر رہے تو ہاتھ پھیرتے جاتے اور ساتھ یہ کہتے اللہ میں حسین کے بالوں کے بدلے میں اس بکرے کے بال حسین کی خال کے بدلے میں اس بکرے کی خال حسین کے خون کے بدلے میں اس بکرے کی ارکا خون اور اس کی ہڈیوں کے بدلے میں اس کا اور اس گوشت کے بدلے میں گوشت اور اس کی روح کے بدلے میں روح پیش کرتا ہوں قبول فرما یہ ہے انداز رسول اللہ کا سوچ سمجھتے کیا کریں جی اور یہ پوری جان دینی ہے اس سے نہیں پانے